24 دسمبر 2011 وہ دن جب مسلم رقنون اور نواز شریف کے اہم ترین رہنما مخدوم جعوید حاشمی ملتان سے کراچی پہنچے جہاں ائرپورٹ پر عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے گل پاشی کی اور نارے لگا کر ان کا پرتپاہ استقبال کیا جعوید حاشمی اخر پاکستان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے کھولے بازو سے جعوید حاشمی کو خوش آمدید کہا اور ان کی تعریفوں کے پل باندیے تحریک انصاف میں خوش آمدید کہتا ہوں مسئلیتیں ختم کر کے ایک اصور پر سٹینڈ لیتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے پہلے شاہ محمود قریشی آئے اس سے ہماری پارٹی کو اور یہ جو سنامی ہے اس سے زور پکڑا اب جعوید حاشمی صاحب کے جوائن کرنے سے ہم مزید اپنا جو مقصد ہے اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں مخدوم جعوید حاشمی نے بھی شاندار الفاظ میں عمران خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور عمران خان کو چامپئن قرار دیا جعوید حاشمی کی شمولیت کے بعد کئی ایسے مواقع آئے جب عمران خان اور ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے کی پیش کوئی کی گئی پھر دھرنے کا وقت آن پہنچا دونوں رہنماؤں کی درمیان پھر حالات کشیدہ ہوئے تاہم ڈاکٹر آریف الوی اور محمود الرشید نے کردار ادا کیا تو جعوید حاشمی نے نہ صرف اختلافات ختم کرنے کا اعلان کیا بلکہ لانگ مارچ کی قیادت بھی کی وہ دن اور آج کا دن ایک مرتبہ پھر کراچی ایپورٹ پر جعوید حاشمی کو اکیس توپوں کی سلامی دینے والوں نے انہی توپوں کے رخ جعوید حاشمی کی جانب کرتی ہے عمران خان بولے کہ جعوید حاشمی ذہنی توازن کھو چکے ہیں جعوید حاشمی بھی سامنے آئے اور عمران خان کو خوب جواب دیا اور ٹیسٹ تک کرانے کا کہہ دیا ترجمان پی ٹی آئی نئی ملحق نے بھی جعوید حاشمی کو ریٹائرڈ سیاستدان کہہ کر غصے کا اظہار کیا اب سوال یہ ہے کہ جعوید حاشمی اور عمران خان کی سیاستی کشمکش کا کیا نتیجہ نکلے گا کس جماعت کو ان دونوں رہنماؤں کی کشمکش کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے جعوید حاشمی کے چونکان دینے والے انکشافات پر پی ٹی آئی مستقبل میں کیا لائے حمل اپنائے گی موسیقی